السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دو گھر ہیں اور یہاں سے یہ گھر شروع ہوتا ہے دو گھر ہیں دونوں کی ویڈیو آپ دیکھ پائیں گے گیس بجلی پانی تینوں سہولتیں موجود ہیں یہ گیس کے میٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ ان گھروں میں آپ کے لیے کیا کچھ ہے بڑا کار پوچ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصد بنے ہوئے جس طرح کا آپ یہ گھر دیکھیں گے بلکل سیم اسی طرح کا دوسرا گھر بھی ہے دونوں جائنٹ ہیں ساڑھے پانچ پانچ مرلے کے گھر ہیں بڑے خوبصد گھر ماشاءاللہ بنے ہوئے اس کے بعد پھر یہ سیڑھیاں دیکھنے اور سیڑھیاں بھی اس طرح سے ہیں کہ چوڑی سیڑھیاں ہیں اور چھوٹے سٹک کی سیڑھیاں ہیں بزرگ بندہ بھی آسانی سے کر سکتا ہے یہاں اس کو سیپریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے اوپر منزل بنا کے رینٹ پر دینی ہو تو اس کو آپ سیپریکٹ کر سکتے ہیں نیچے ٹائر لگی رہی ہے آپ کے سامنے یہ پانی کا ٹینک کا رہے تھا ٹھیک ہے جی اور واٹر سپلائی کا یہ بہور کا پانی ہے جی کچھوڑا پانی ہے یہ واٹر سپلائی ہے سپلائی ہے کھلا پانی ہے بغیر موٹر سپلائی کا ہے یہاں اور پانی کی یہاں الحمدللہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی قلت نہیں ہے بغیر موٹر کی ان کا کہنا ہے کہ پانی آتا ہے اس کے بعد میں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اپکھا بان کریں یہ ہے جی ڈرائن روم آپ ڈرائن روم کہہ لیجئے آپ بیٹھک کہہ لیجئے آپ اوٹاک کہہ لیجئے بہت خوبصد نیچے اسی طرح ٹائلز لگی ہوئی ماربل لگا ہوا اور یہ جو دروازہ ہے یہ سپریک بھی ہے یعنی یہ گلی میں کھلتا ہے گاڑی آسانی سے اندر آ جاتی ہے اور گاڑی کار پوچ میں کھڑی ہو سکتی ہے یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اگر پنکھا ہاں اب بند ہو گیا تو یہ جو ہے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے اس کے بعد یہ واش روم ہے یہ واش روم ٹھیک ہے جی اور بڑا ساف سکھرا نیٹ کلین واش روم یہاں سے اس کو وینٹیلیشن دی گئی ہے بڑا زبردست طریقے سے اس کو وینٹیلیشن دی ہے اور یہی واش روم جو ہے وہ اگلے بیڈ روم کے ساتھ بھی کامل ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ پھر یوپیس سسٹم وغیرہ لگا ہو یا یوپیس سسٹم تو نال دی جائے گیا یہ سسٹم ساتھ نہیں ہے یوپیس کا یہ ذہن میں رکھی گا اچھا یہ پھر اس گھر کی یہ میل انٹرنس ہے بڑا ما شاہ اللہ کھلا دروازہ لگا ہوا ہے یعنی جو پیٹیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کا سامان ہوتا ہے عمومی طور پہ گھروں کی میل انٹرنس جو ہے وہ دروازے لوگ چھوٹے رکھ لیتے ہیں اور باب میں پرابل مند دیئے لیکن یہ آپ کے سامنے بڑے کھلے دروازہ ہے بڑا سامان بھی بڑا اسی لیے لپس جا سکتا ہے اس کے علاوہ پھر یہ جگہ ہے سیڈیوں کے نیچے جہاں یعنی پانی کی موٹر شکر لگی ہوئی ہے جو کھا کے آگے ٹینکی میں پانی بیٹے جاتی ہے اور یہ کیا چیز ہے کی یہ مولد ہے ٹینکر کیا وہ ایسی ہوتارا ہے اچھا 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 وہ ساری اسی دا سیسی مورد ہے وہ ایسی بنگو تو سامان جائتے روئے ہی کیمری چمینا ہے اچھا یہ جو ہے آگے جو ہے یہ پھر دوستو یہ ہے جی اس گھر کا ماشاءاللہ ٹیلی لانچ یار بہت پیارا گھر بنا ہوئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹھیک ہے جی اور یہ ہے جی پھر اس کی میڈیا وال یہ یہ سامنے میڈیا وال ہے عمومی طور پہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ سائٹ پہ میڈیا وال بنانے کا عروض چل پڑا بڑا زبردار اچھا اس طرف پھر یہ اوپن کیچین ہے یہ اب میں نے لائٹ آن کی ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کچن بنا ہوا بہت خوبصورت یہ جو ہے یہ سامان یہ گھر کے ساتھ شامل نہیں یہ میرا خیال ہے کہ فرنیچر کا حصہ ہے تو یہ آپ کو نہیں ملے گا باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑی کا کام ہوا بڑا زبردست طریقے سے اور اسی طرح اوپر بھی دیکھنے ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہوا ہوا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہاں سے اس کو وینٹیلیشن دی گئی ہے کچن کو چھتوں کی پراپر سیلنگ ہوئی پورے گھر میں چھتیں اسی طرح سیلنگ کی گئی اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں جی بیڈروم تو یہ ایک بیڈروم ہے کافی بڑے بیڈروم ہے اور اوپر پھر سٹور ہے اور یہ اوپر یہ یہاں تک سٹور ہے اور یہ کفروں کے لئے علماریاں ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں کھول ساہ دیل جنگواری جی کھول کے دخواستہ دیل جنگواری سمان ہورپ پیگرے اچھا جو چلیں بہرہ اس میں سامان ہو گیا رہا ہے تو یہ اسی طرح اوپر بھی سٹور ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ وینٹیلیشن کے لئے اس کے بعد پھر یہ واش روم ہے جیسا میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ واش روم جو ہے یہ کامن ہے ٹھیک ہے جی بیڈروم کے ساتھ اور ڈرائن روم کے ساتھ بڑا اونیٹ کلین سا واش روم آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہے کہ یہ بیڈروم ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ یہ بھی کافی بڑا بیڈروم ہے آپ کے سامنے ہی ہے ہاں نہیں اور نیچے اسی طرح ٹائز لگی رہی بڑا فینسی سے گھر ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے جی واش روم اس بیڈروم کا یہ والا واش روم ہے انگلیس سیٹ لگی رہی ہے اس میں انگلیس سیٹ لگی رہی تھی اور یہ جو واش روم ہے اس کے اوپر بھی یہ یہ والا سٹور ہے ہی دہلے تو یہ ہے جی ٹوٹل پانچ مرلے کا ساڑھے پانچ مرلے کا سوری گھر اور علاقے دا کنہ ہے جی بکرامنڈی بکرامنڈی چوک سے آپ لیفٹ ہوں گے گروٹی سٹاپ کے ساتھ کے بلکل ساتھ ہے اٹھارہ نمبر کے لیے اٹھارہ نمبر کے لیے ہے مین مرکزی جگہ ہے اس گھر کے لیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرا نمبر ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کے دو گھر ہیں اور یہ دونوں ہی فاصل ہیں دوستو دوسرے کی ایک پہنتیس دیمانڈ دوسرے کی دیمانڈ ایک کروڑ پہنتیس لاکھ ہے اس کی دیمانڈ ایک کروڑ پچیس لاکھ ہے لیکن دونوں سیم سیم بنے ہوئے ہیں اوپر مرحل ماؤنٹی ہے اوپر ماؤنٹی ہے جی 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 اوپر ماؤنٹی بھی آپ کو دکھاتا ہے موز ٹھیک تو یہ ہے جی دوستو ماؤنٹی تو نہیں بنی ہوئی لیکن اوپر چھت ہے یہ ٹھیک ہے جی اور یہ چھت کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ساڑھے پانچ مرلے جگہ ہے اور یہ پھر جو ہے یہ وینٹی لیشن کے لیے یہ جگہیں دی گئی ہوئی ہیں اور اس پہ جالی لگائی ہوئی ہیں اور ساتھ کا جو گھر ہے وہ یہ والا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دو گھر ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصد بنے ہوئے ان دونوں کے لیے مجھے آپ کا آل کر سکتے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں بہت شکریہ